موسیقی دیا یہ اتحاس ایک دوہرہ شہر تک دکھائیں گے ان کی تابر طور بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید شرمہ سرفراز خان اور ویرات کوہلی میں سب سے خدرناک بلے باز کون انہیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھارت یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ ٹیم انڈیا کو بری طریقے زہر آ سکتے ہیں ان کا کانفیڈنس تو آسمان چھوڑا تھا لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ روحید کوہلی جیسے دگچ تو کیا سرفراز خان جیسے ینگ کھلاڑی بھی نیوزیلینڈ جیسی ٹیم کے سامنے ایک اس طرح قدر تباہی مچا سکتے ہیں جی ہاں جب بینگلور کے چننہ سومی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جارے ٹیسٹ میں سرفراز خان کو بلے بازی سے جلوہ دکھانے کا موقع ملا تب اس ینگن سرفراز نے نیوزیلینڈ کی گیندبازوں کی دھجیں اڑانے تو اڑاتے ہوئے کیول شدک لگا کر ان کے کیو بار پھر سے بتا دیا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے توس جیت کر اس پریکٹس میچ میں روحید شرما نے سرفراز کو اوپننگ میں اتارا ایسے میں سب سے پہلے سرفراز کی جب بیٹنگ آئی تو شروعاتی پانچ اووروں کے بھیتر ہی سرفراز نے اپنا وکرال روپ دکھاتے ہوئے نیوزیلینڈ کے الموسٹ سبھی گیندبازوں ٹیم سعودی میٹ ہینٹری سے لے کر ایش سوڈی تک سبھی گی دھجیں اڑا دی تو وہیں مچل سینٹنر کے تو وہ پی پہلی گیند کو سمان دیا اور جس طریقے سے سرفراز نے پہلا اوپر کھیلا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلے باز تھوڑا نروز ہے لیکن نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی آپ کو بتا دے تین گیند بعد اپنا کھاتا کھولنے والے سرفراز کھان نے چوتھی گیند پر چھککا لگا دیا جیہاں ہینڈری کی گیند کو سرفراز نے سیدھے سٹیڈیم پر پہنچا دیا ان کے اس زبردست شاٹ کو دیکھ کر ن ہلاڑی ان کے گیند بازوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور پھر کیا تھا ان کا ڈرسہ ہی ثابت ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سرفراز کھان نے سینٹنر کے ایک آور میں لگا تھا اور تین گیند پر دو توفانی چھککے اور ایک خدرناک چوکہ لگا کر انہوں نے وہ کیا جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا اور میز اٹھائیس گیند میں ارد شدک ٹھوک دیا پچاس رن بنانے کیلئے سرفراز نے چار دوفانی چھککے بھی جڑ دیا تھے اور اپنی پاری میں انہوں نے تین چھککے بھی لگا ہے لیکن یہ تو کیول ٹریلر تھا سرفراز خوفناک بلے بازی کر رہے تھے ابھی اسے کیوی کے اندازوں میں ڈر کا ماحول تھا کیونکہ سرفراز نے ٹیسٹ کرکٹ کو ونڈے نہیں سیدھا ٹی ٹوئنٹی میں تبدیل کر دیا تھا پاویلین میں بیٹھے ویرات کولی اور گوتم گمبیر بھی سرفراز کی بلے بازی سے بہت خوش تھے دوستو ان کا کوہرام یہی نہیں تھما آج وہ اتحاس رچنے کے لیے بہتاب نظر آ رہے تھے وہ رکنے کے مو� سرفراز میں بلکل نہیں تھے سرفراز ہمیشہ ہی ایک ہی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور وہ آج بھی وہی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں ان کو گیندازی کرنے آئے نیوزیلینڈ کی آخری امید اسپن کے جادوگر ایش سوڑی جن پر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دلانی کی ذمہ داری تھی انہوں نے سوچا تھا وہ سرفراز خان کو آؤٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن یہ کیول ایک ان کی گلت فہمی تھی جو سرفراز کے طوفان میں پل بھر میں ہوا ہو گئی اور ان کی ت تین گیندوں پر دو چھکے اور ایک چوکوں کے ساتھ سرفراز خان اسی رن کے پار پہنچ گئے اور یہاں سوڑھی کے مار کھانے کے بعد لیتھم میں ایک نئی چال چلی انہوں نے گیند تھمائی اپنے سب سے بڑی میچ وینر گیندباز ٹیم سعودی کو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گیندوں کو چھکے مارنے کے چکر میں سرفراز اپنا وکٹ گوا بیٹھنگے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی آپ کو بتاتے سعودی کے گھمن کو چور چور کرتے ہوئے ان کی تین گیندوں پ سبتان لیتھم کو غلط ثابت کیا بلکہ لمبے انتظار کے بعد آخر کار اپنا اتحاس ایک شتک بھی پورا کر لیا شتک بنانے کے لیے سرفراز نے کیول باون گیند ہی کھیلی تھی جس میں انہوں نے آٹھ چکے اور آٹھ چوکے بھی لگائے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرفراز خان نے کیول باون گیندوں میں ہی شتک ٹوک گیندبازوں کی کتنی بے رہم طریقے سے پٹائے کی سرفراز کا قورام یہی نہیں رکا انہوں نے ساتھ ہی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اور ب تابر توڑ بلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے بیاسی گیند پر ایک سو پچاس رنوں کا آقلہ پار کیا تو آخر کار وہ لمحہ بھی جلد آیا جس کا انتظار سب کو بے سبری سے تھا جہاں میٹ ہینڈری کی گیند کو اسٹیڈیم پر چھکے کے لیے مار کر سرفراز خان نے ٹیسٹ کرکیٹ میں ایک اور دہرہ شدک جڑ کر پوری دنیا میں ہاہا کار مچا دیا آؤٹ ہونے سے پہلے سرفراز نے کیوری ایک سو تالیس گیند گھیلی تھی اور دو سو چھہرن ٹھوک دیا تھے اپنی پاری میں انہوں نے تیرہ چھکے اور گیارہ خدرناک چوکوں بھی چھکے بھی لگائے اور اکیلی دم پر انہوں نے پورے پورے نیوزیلینڈ میں ماتم کا باہول پیدا کر دیا تھا جس طریقے سے سرفراز نے ان کے گینبازوں کی کٹائی کی تھی یہ دیکھ تو ان کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا جسے بھلا بانا ان کے لیے کبھی بھی سمبب نہیں ہو پائے گا وہیں کروڑو فینس بھی سرفراز خان کا یہ انداز دیکھ کر خوشی سے پھولیں نہیں سمارے تھے لیکن دوستو اب سرفراز کی اس کھنکار باری کو اب دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے پہ دوستو دنیا کی دو سب سے بڑی ٹیمیں انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ بہت جلد شروع ہو رہا ہے ٹیسٹ کرکیٹ کا سب سے بڑا کھماسان بی سی سی آئی نے کر دیا ہے اب اس رومان چک ٹیسٹ سیریز کے لیے خونکار کھلاڑیوں سے سجی بھارت کی نئی پلینگ 11 کا اعلان تو آخر کار کب اور کہاں کھیلے جانے والا ہے انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ سانس روک دینے والا یہ پہلا ٹیسٹ میچ کتنے بجے سے ہوگی اس کی شروعات نیوزیلینڈ کو کھدیر نکلی کیا رہنے والی ہے بھارت کی پلینگ 11 یہ سب کچھ اس مقابلے سے جڑی ایک ایک لائیف اپ ڈیٹ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ انت تک بنی رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ رویٹ شرما ویرات کولی اور سوری کمار یادب میں سے سب سے مہان کپتان کون ہے اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم نے بانگلہ دیش کو ٹیسٹ سیریز میں دو شنے سے کلین سویپ کرنے آتیحاس رچال لیکن اب انڈیا کے سامنے اگلی چنوٹی اتنی آسان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ سامنے کڑی ہے نیوزیلینڈ کی سب سے خطرناک ٹیم بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آگاہ سولہ اکٹوبر سے ہونے جا رہا ہے بھارت بنام نیوزیلینڈ ٹیسٹ سیریز میں بلے اور گیند کے بیچ تگڑی لڑائی دیکھنے کو ملے گی اور کرکٹ پینس بھی اب بے سبری سے اس سیریز کا انتظار کر رہے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ سولہ اکٹوبر سے پانچ نومبر تک تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے اگلے سال ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار پچیس کا فائنل کھیلنے کے لیے بھارت کو آنے والے آٹھ میچوں سے پانچ مقابلے جیتنا بہت ضروری ہے بھارت کو یہ ٹیسٹ سیریز تین شنے سے جیتنی ہوگی اس ٹیسٹ سیریز کے بعد ٹیم انڈیا آسٹریلیا دورے پر کنگارو ٹیم کے خلاف پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلے گی اور وہاں پر کم سے کم دو مقابلے جیتنے ہی ہوں گے ٹیم انڈیا آگلے پانچ ٹیسٹ میچ جیت کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لے گی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل اگلے سال 11 جون سے 15 جون تک لارڈز کرکٹ گراؤن میں کھیلا جائے گا ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ سولہ سے بیس اکٹوبر تک بینگلورو کے چننا سوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کی شروعات 16 اکٹوبر کو بھارتیہ سمیہ انوسار صبح ساڑھے نو بجے سے کی جائے گی اس کاٹے کے مقابلے کو کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ دنیا کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے تگڑی جنگ کرنے والی ہیں ایسے میں آپ دونوں ٹیموں کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ کا لائف ٹیلیکاسٹ جیٹل پلیٹفورم پر آپ جیو سینما پر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ سیریز اتنی کاٹے کی اس لئے مانی جا رہی ہے کیونکہ بھارت اور نیوزیلینڈ میں ہمیشہ کاٹے کی ٹککر ہوتی ہے ان دونوں کا اتحاس بھی یہی کہتا ہے حالانکہ اگر بھارت اور نیوزیلینڈ کے ہیڈ ٹو ہیڈ ٹیسٹ ریکارڈ کی بات کرے تو اس میں ٹیم انڈیا کا پردہ بھاری نظر آتا ہے دراصل دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک کل 62 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں اس میں سے بھارت کے پکش میں 22 اور جبکہ نیوزیلینڈ کے پکش میں ماتر 13 میچوں کا نتیجہ رہا ہے وہیں 27 ٹیسٹ میچوں کا نتیجہ ڈرو نکلا ہے بھارت نے اپنی گھریلو دھرتی پر نیوزیلینڈ کے خلاف 17 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا نے گھر میں ابھی تک ایک بھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری ہے دونوں ٹیووں کے بیچ کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں بھی ٹیم انڈیا کا پلدہ بھاری ہے بھارت نے جہاں نیوزیلینڈ کے خلاف 12 ٹیسٹ سیریز جیتی ہیں تو وہیں کیوی ٹیم نے 7 بار بھارت کو ٹیسٹ سیریز میں مات دی ہے اس میں وشوٹ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پہلے سنسکرن کا فائنل میچ بھی شامل ہے جس میں نیوزیلینڈ نے انگلینڈ میں بھارت کو مات دے کر پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جیتی تھی یعنی کہ کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے ٹیم انڈیا سے انہی کی دھرتی پر دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ کی طرف سے بھی ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی بھارت آئے تھے بھارت یہ دورے کے لیے نیوزیلینڈ کے ٹیسٹ سکوٹ کی بات کریں تو اس میں ٹوم لیتھم کپتان کی بھومی کا نبھانے والے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں دنیا بھر کے جاباس نیوزیلینڈ ٹیم میں بھرے ہوئے ہیں اور انہیں ہر اپانا ٹیم انڈیا کے لیے اتنا آسان بھی نہیں رہنے والا ہے ایسے میں نیوزیلینڈ کی اگنی پرکشہ لینے کے لیے اگر ٹیم انڈیا کے ٹیسٹ سکوٹ کی بات کریں تو رویٹ شرما بطور کپتان جسپرید بمرا بطور اوپ کپتان یشسوی جیسوال شبمنگل ویرات کھولی کیل راحل سرفراس خان رشب پانت وکٹ کیپر دروف جوریل کچھ کھونکار پلے باسو کے نام تو پھر آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ کی ذمہداری روین چدر اشوین رویندر جڑے جا اکشر پٹیل کے مضبوط کندھوں پر رہنے والی وہیں تیز گیند بازی ڈپارٹمنٹ میں کھول دی پیادم محمد سراج اور آکاش دیپ شامل ہے یعنی کی نہ ہی بھارت کمزور ہے اور نہ ہی نیوزیلینڈ یعنی کی یہ بتا پانا بہت مشکل ہے کہ کون سی ٹیم بازی مار پائے گی حالانکہ ٹیم انڈیا کو دھول چٹانے میں نیوزیلینڈ کو ان کی نانی یاد آ جائے گی یہ بات تو نشجت ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں کون سا بھارتی ہے بلے باز شتک لگائے گا اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن کھیلا گیا اور آج کا دن بے حدی رومانچک دیکھنے کو ملا بھارت کے بلے بازوں نے کمال کی بلے بازی کی روہیت رشا پند اور یشسوی نے نیوزیلینڈ کی گیند بازوں کے پر کھچے اڑا دی ہے بند کا بلہ بھی ایک بار پھر گرشتا ہوا نظر آیا انہوں نے تو اپنے بلے سے ایسا تانڈاب مچایا کہ پہلے دن ہی ٹیم انڈیا کو پانچ سو رنوں کے پار لے جا کر نیوزیلینڈ کی ہارک کی داستان لگ ڈالی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور نیوزیلینڈ کے پیچھ کھیلے گئے پہلے دن کا پورا رومانچک ہائی لائٹ تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتظر تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجے گا دوستو بھارت آنے سے پہلے ہی نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے اعلان کیا تھا کہ وہ تو ٹیم انڈیا کو ہرا کر ہی دملیں گے اور جب آج بینگلورو کے چننا سوامی کرکٹے سٹیڈیم میں کاٹے کا پہلا مقابلہ شروع ہوا تب ٹیم انڈیا نے انہیں ثابت کر دیا کہ یہ ان کی کتنی بڑی غلط فہمی تھی بتا دیں کہ اس میچ میں بھارت کے کپتان روہیٹ شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مہمان ٹیم نیوزیلینڈ کو پہلے گیند بازی کرنے کے لئے آمنترت کیا جس کے بعد میں ٹیم انڈیا اپنی پہلی پاری میں بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اُتری بھارت کی ٹیم کے لئے پاری کی شروعات کرنے کے لئے کپتان روہیٹ شرما کے ساتھ میں یہ شسوی جیسوال میدان پر اُتری ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک بہترین اور صدی ہوئی شروعات دلوانی کی اہم ذمہ داری تھی جہاں جیسوال اور روہیٹ نے شروع میں سمحل کر بلے بازی کی اور دھیرے دھیرے اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا وہی ان دونوں نے شروعات میں نیوزیلینڈ کے گیند بازوں کو سممان دیا اور صدی ہوئی بلے بازی کی شروع کے دس اوور تک کیوی گیند بازوں کو کافی زیادہ مدد مل رہی تھی جس کی وجہ سے روہیٹ شرما اور یشسوی جیسوال کو کافی پریشانی بھی ہو رہی تھی پہلے دس اوور میں ان دونوں نے تیم کے لیے 49 رن جوڑے حالانکہ اس کے بعد پندروے اوور میں جیسوال بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں اپنا وکیٹ کا واہ بیٹھے اور اس کے ساتھ بھارت کو پہلا جھٹکا لکیا جہاں جیسوال نے بھارت کے لیے 29 رن بنائے جیسوال کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارت کے لیے شبمن بھلے بازی کرنے کے لیے آئے جس کے بعد گل اور روہیٹ شرما نے مل کر سب سے پہلے تو ٹیم انڈیا کو 50 رنوں کے پار پہنچایا جس کے بعد روہیٹ نے اپنا انداز بدلا اور کچھ اٹیکنگ شوٹ کھیلے وہیں گل شروع میں اپنا سمیں لے رہے تھے اور روہیٹ کا ساتھ دے رہے تھے ان دونوں کے بیچ کافی اچھا تالمیل بھی نظر آئے